اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے عبدالعلا بن حماد وہیب ابن تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معین حصہ والوں کو ان کا حصہ دے دو اور جو بچ جائے وہ اس مرد کے لیے ہے جو اس کا زیادہ قریبی ہوگا امیہ بن بستام عیشی یزید بن زریع روح بن قاسم عبداللہ بن تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حصہ والوں کو ان کا حصہ دے دو اور زوی الفروز جو مال چھوڑے تو قریبی مرد زیادہ حق دار ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبد بن حمید اسحاق عبدالرزاق معمر ابی تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسحاب فرائض میں اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق مال تقسیم کرو زوی الفروز جو ترکاہ چھوڑیں قریبی مرد ہی اس ترکاہ کا زیادہ حق دار ہوگا محمد بن علا ابو قریب حمدانی زید بن حباب یحیاء بن ایوب ابن تابوس حضرت وحیب اور روح بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی طرح ان اصناد سے بھی یہی حدیث مروی ہے عمر بن محمد بن بقیر ناقد صفیان بن عییناہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں میرے پاس میری عیادت کے لئے تشریف لائے مجھ پر بہوشی تاری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے سے مجھ پر پانی ڈالا مجھے افاقہ ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے مال میں کیسے فیصلہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیتِ میراس یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَاتِي نازل ہوئی محمد بن حاتم ابن میمون حجاج بن محمد ابن جریج ابن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں بنو سلمہ میں عیادت کے لئے پیدل تشریف لائے انہوں نے مجھے بے ہوش پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا پھر اس میں سے مجھ پر پانی چھڑکا مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے مال میں کیسے کروں تو آیتِ میراس یوسیکم اللہ فی اولادکم لِلزاکاری مِسْلُحَزِّ الْأُنسَيَيْنِي نازل ہوئی عبید اللہ بن عمر قواریری عبد الرحمن ابن مہدی صفیان محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت کی جبکہ میں مریض تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تشریف لائے مجھے بے ہوشی میں پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا مجھے ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے مال میں تقسیم کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیتِ میراس نازل ہوئی محمد بن حاتم بحض شعبہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں مریض تھا اور ہوش میں نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے مجھ پر پانی ڈالا مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا وارث کلالہ ہوگا تو آیتِ میراس نازل ہوئی راوی کہتے ہیں میں نے محمد بن منقدر سے عرض کیا انہوں نے کہا اسی طرح نازل کی گئی اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل ابو عامر آقادی محمد بن مسنہ وحب بن جریر حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ان اسناد کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے حضرت وحب بن جریر رحمت اللہ علیہ کی حدیث میں ہے آیتِ فرائض نازل ہوئی نظر اور آقادی کی حدیث میں ہے آیتِ الفرز اور ان کی حدیث میں شعبہ رحمت اللہ علیہ کا قول ابن منقدر سے سوال کا نہیں ہے محمد بن ابی بکر مقدمی محمد بن مسنہ یہیہ بن سعید ہشام قطاداہ سالم بن ابی جعد حضرت معدان بن ابو طلحہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کا ذکر فرمایا پھر فرمایا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا جو میرے نزدیک قلالہ سے زیادہ اہم ہو اور میں نے رسول اللہ سب اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنا رجوع نہیں کیا جو میں نے قلالہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے جیسی سختی اس میں کی کسی مسئلہ ہمیں نہیں فرمائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینہ ہمیں اپنی انگلی چبھو کر فرمایا اے عمر کیا تیرے لئے صورت نساء کی آخری آیت سیف کافی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر میں زندہ رہا اس آیت کے فیصلہ کے مطابق ایسا فیصلہ دوں گا کہ جو قرآن پڑھے یا نہ پڑھے وہ بھی اسی کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ سعید بن ابی عروباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابن رافع شباباہ بن سووار شعباہ حضرت قطاداہ سے بھی اسی طرح ان اسناد سے بھی یہی حدیث مروی ہے علی بن خشرم وقیع ابن ابی خالد ابی اسحاق حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے قرآن میں جو سب سے آخر میں آیت نازل کی گئی وہ ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابی اسحاق حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سب سے آخر میں نازل کی جانے والی آیت آیت قلالہ ہے اور آخری سورت مبارکاہ سورت براہت توبہ ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی عیسی بن یونس زکریہ ابی اسحاق حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو پوری سورت سب سے آخر میں نازل کی گئی وہ سورت توبہ ہے اور آخری آیت آیت قلالہ ہے ابو قریب یحییٰ بن آدم امار ابن رزیک ابی اسحاق حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح حدیث مروی ہے اس میں یہ نہیں کہ آخری پوری سورت نازل کی جانے والی عمرو ناقد ابو احمد زبیری مالک بن مغول ابی سفر حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخر آیت جو نازل کی گئی وہ ہے زہیر بن حرب ابو صفوان اموی یونس ایلی حرملاہ بن یحیی عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی آدمی کی میت لائی جاتی اور اس پر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے کیا اس نے اپنے قرض کے لئے مال چھوڑا ہے جو قرضہ کو کافی ہو پس اگر بات کی جاتی کہ اس نے قرض کو پورا کرنے کے لئے ترکاہ چھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جنازہ پڑھاتے ورنہ فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں جو فوت ہوا اور اس پر قرض ہو تو اس کا ادا کرنا مجھ پر ہے اور جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے ورسا کے لئے ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل زہیر بن حرب یاقوب بن ابراہیم ابن ابی اخی ابن شہاب ابن نمیر ابن ابی زعب حضرت زہری سے حدیث اسی طرح ان اسناد کے ساتھ یہ مروی ہے محمد بن رافع شباب ورقا ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے زمین پر کوئی ایسا مومن نہیں مگر میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوں پس تم میں سے جو قرض یا بچے چھوڑ گیا تو میں اس کا مدد کرنے والا ہوں ادائیگی کرز پرورش یتامی اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے وارثوں میں سے جو بھی ہو اس کا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتا احادیث میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی کتاب میں مومنین کو تمام لوگوں میں سے زیادہ قریب ہوں تم میں سے جو قرض یا بچے چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو میں اس کا ولی ہوں اور تم میں سے جو مال چھوڑ جائے تو اس کے مال کے ساتھ اس کے ورسا کو ترجیح دی جائے ان میں سے جو بھی ہو عبید اللہ بن معاز انبری شعب عدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورسا کے لئے ہے اور جس نے بوجھ چھوڑا تو وہ ہماری طرف ہے ہے ابو بکر بن نافع عبادی زہیر بن حرب عبد الرحمن ابن مہدی شعبہ حضرت شعبہ سے بھی یہ حدیث ان اسناد کے ساتھ مروی ہے صرف غندر کی حدیث میں ہے جو بوجھ چھوڑ جائے تو اس کا ولی ہوں